بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد سلاب نے تباہی مچا دی متاثر ہونے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہے ان کے پاس رہنے کو جگہ نہیں بے گھر ہو چکے ہیں پل گر گئے ہیں روڑ تباہ ہو چکے ہیں پینے کو صاف پانی نہیں کھانے کے لیے ان کے پاس کھانا نہیں اپنے پیاروں کو دفنانے کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں میتوں کو اٹھا کر وہ جا رہے ہیں ہزاروں لوگ ہلاک ہو چکے بڑے جوان چھوٹے بزرگ خواتین و حضرات شہید ہو رہے ہیں کئی لوگ بیچارے راتوں کو سوئے تو آنکھ جب کھلی تو آس پاس تو سارا پانی ہے اور چھت گرنے کو ہے حفوظ جگہ کی تلاش میں نکلے تو مسجد ملی جب مسجدوں میں گئے تو مسجد کی چھتن پر گر گئی کئی بیچارے مردے وہاں سے نکالے گئے اس وقت ہر طرف نفسہ نفسی کا عالم ہے تقریباً پچاس سے ساٹھ فیصد علاقہ اس ملک کا وہ متاثر ہو چکا ہے سلاب زدگان سے حاضرین و سامین یقیناً یہ ایک بہت بڑا امتحان اور ازمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرمائے جسم ہے نا جسم کہیں سے دکھتا ہے تو پورے جسم کو درد ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے تو یہ مسلمان بھی جسم کی اماند ہے پریشانی کسی کیوں بھی ہو کوئی بھی جگہ اگر دکھ ہے تو اس طرح جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے اسی طرح جب مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو مسلمان بیتاب ہو جاتا ہے وہ ناقرار ہو جاتا ہے اپنے مسلمان کی یہ حالت دے کر جانور ہلاک ہو چکے اور ان کی جو زندگی کا ایک سلسلہ تھا تقریباً وہ رک چکا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زکاة دیتے تھے اب وہ لینے والوں میں ہیں بہت سارے صدقہ دینے والے تھے اب وہ لینے والے ہیں بہت سارے کروڑ پتی تھے اب وہ بیچارے غریب اور فقیر بن چکے ہیں ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے ان کا سب کچھ یہ سلاب کی تباہی لے گئی ساتھ اللہ اکبر کبیرہ حاضرین سامین ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ اچھا کرنا ہے یہ وقت جو ہے یہ گزر جائے گا لیکن یہ خدمات یاد رہیں گی یہ خدمات ہم کیوں کریں تعامن کیوں ضروری ہے آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اللہ خوش ہوتا ہے سنیے گا اللہ رب العزت نے اپنی لحرہ اب کتاب میں فرمایا 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 نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو معاونت کرو اس وقت مسلمانوں کو ہمارے ہیلپ کی ضرورت ہے ہماری مدد کی ضرورت ہے ہماری معاونت کی ضرورت ہے موسوہ ابن ابی دنیا میں موجود ہے اللہ کے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے ایسی مخلوق کو پیدا فرمایا جن کا کام لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے اور اللہ تعالی نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ وہ انہیں عذاب نہیں کرے گا فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا ان کے لیے نور کے منبر رکھے جائیں گے وہ اللہ تعالی سے گفتگو کر رہے ہوں گے حالانکہ لوگ ابھی حساب کتاب میں ہوں مصند حارس میں ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا جو کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے کوشش کرتا ہے اس کی حاجت پوری ہو یا نہ ہو اللہ تعالی اس کوشش کرنے والے کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور فرمایا کہ اس کے لیے دو براتیں لکھ دیتا ہے ایک جہنم سے برات اور ایک نفاق یعنی منافقت سے برات اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے بھلیت الاولیاء میں موجود ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ جو شخص کسی کی حاجت روائی کرتا ہے فرمایا کہ میں اس کے میزان کے پاس کھڑا ہوں گا اگر اس کی نیکیاں زیادہ ہوئیں تو صحیح ہے ورنہ میں اس کی شفاعت کروں گا سبحان اللہ تعالی اترغیب و ترہیب میں موجود ہے حضرت اینس پاک رضی اللہ عنہ سے روایتہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے چلتا ہے اللہ پاک ہر قدم کے بدلے اس کے نام عامال میں ستر نیکیاں لکھ دیتا ہے حضرت اینس مجید فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ستر گناہ اس کے معافقہ رضی جاتے ہیں ہر قدم کے بدلے اگر وہ حاجت اس کے ہاتھوں پوری ہو جائے تو پوری ہو جائے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیڑ سے آیا تھا اور وہ مسلمان کی حاجت روائی کرتے ہوئے فوت ہوا اس کی مدد کرنے کے دوران ہی فوت ہوا تو فرمایا کہ وہ بلا حساب جنت میں داخل ہو جائے گا موصوع ابن بھی دنیا میں موجود ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے اس کے ساتھ جاتا ہے فرمایا اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے تو اللہ تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان سات خندقیں بنا دیتا ہے اور دو خندقوں کے درمیان فرمایا فاصلہ کتنے ہیں دو خندقوں کے درمیان فاصلہ اتنا ہوگا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے اللہ اکبر کبیرہ کتنا خوش نصیب ہے حاجت روائی کرنے والا اور علموجم العوسط میں ہے اللہ تعالی کے کچھ ایسے انعامات ہیں جو ان لوگوں کے لیے مخصوص ہیں جو لوگوں کی حاجت روائی کرتے ہیں اور جب وہ یہ طریقہ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالی وہ انعامات دوسروں کے طرف منتقل فرما دیتا ہے اس سے یہ بات پتا چلی کہ جو بندہ کسی کی حاجت روائی کرتا ہے یہ نیکی مسلسل کرتا ہے استقلالاں کرتا ہے چھوڑتا نہیں ہے وہ کرتا رہتا ہے فرما ہے اللہ تعالی کے وہ خاص سنامات ان خاص بندوں کی طرف رہتے ہیں جب وہ یہ طریقہ چھوڑ دیتے ہیں تو فرما ہے پھر یہ منتقل ہو جاتے ہیں لہذا حضرت عزیز و سامین ہمیں کسی بھی وقت یہ مدد کرنا یہ کسی کی حاجت روائی کرنا یہ نیک کام چھوڑنا نہیں چاہیے جو مستقل بنیادوں پر ہے اس کو مستقل بنیادوں پر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے مکارم الاخلاق لطبرانی میں موجود ہے حضرت عزیز اگدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور جانے جانا مصطفیٰ کریم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ شیر جو ہے اپنی دھاڑ میں کیا کہتا ہے جب وہ دھاڑتا ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں سبحان اللہ کی بہت سی حاجتیں اللہ نے رکھ دی ہیں شعاب الیمان میں موجود ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ اُس شخص کے لیے خوشکمری ہے جس کے ہاتھوں بھلائیوں کا صدور ہوتا ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اُس شخص کے لیے ہلاکت ہے کہ جس کے ہاتھوں بھلائیوں کا صدور ہوتا ہے کتنے پیارے ہیں وہ بندے حاضرین و سامین کتنے خوشبخت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالی خدمت کا موقع دے کر ان سے خدمت لیتا ہے اپنے دین کے لیے اپنے بندوں کے لیے کتنے خوش نصیب ہیں جو حاجت روائی کی طرف آتے ہیں جو امداد کے لیے آتے ہیں جو ہیلپ کے لیے آتے ہیں اس وقت سلاب نے بڑی تباہی مچا دی ہے یہ دکھیاری امت بڑی مشکل میں ہے اس وقت مہنگائی پہلے سے ہی زیادہ تھی اوپر سے سلاب آ گیا اور سلاب نے تو بلکل تباہی مچا دی اس وقت بلکل لوگ جو ہیں وہ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں ایسے میں یہ ساری احادیث آپ نے سنی نہیں سنی تو یہ ساری احادیث ایک بار سن لیں انشاءاللہ آپ کے دلی جذبات کو اروج مل جائے گا اور آپ مسلمانوں کی ہیلپ کرنے کے لیے ذینی طور پر تیار ہو جائیں گے اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے ہم اچھا سو رہے ہیں اچھا کھا رہے ہیں چھا پی رہے ہیں اس وقت بچارے ان سے پوچھو جو متاثرین ہیں ان کی آنکھیں لال ہیں ان کو نیند نہیں آتی کئیوں کے بچے چلے گئے کئیوں کے والدین چلے گئے کئیوں کے بھائی ان سے جدا ہو گئے کئیوں کے جو ہے وہ مال مویشی ان سے جدا ہو گئے زندگی کا ایک سسٹم تھا وہ رک چکا ہے اور بہت مشکل حالات آنے والے ہیں ایسے میں تو کئی بدبخت ایسے ہیں جو اس وقت بھی گناہوں میں ڈوبے ہوں ہیں جو دکھیاری امت کو بھولے ہوں ہیں اور کئی خوش نصیب ایسے ہیں جو اپنا سارا کام کاج روکن کی مدد کے لیے نکلے ہوں ہیں حادثین و سامین یہاں پر میں ایک بات یہ بھی کرتا جائیں ایسے وقت میں جتنا آپ سے ہو سکتا ہے ان کی امداد کیجئے اب آپ سوچ رہے ہوں گے ہم امداد کیسے کریں تو امداد کے لیے اس وقت الحمدللہ جو مذہبی جماعتیں ہیں سیکلر اور لبرل جو لوگ ہیں وہ تو باتونی ہیں صرف ہمارے سیاسی لوگ بھی صرف سیاست تک رہ گئے جو دنیا دار سیاسی ہیں بیچارے ان کی اگر آپ نے بات سنی ہے تو سیاست کے حوالے سے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچن کے حوالے سے سن سکتے ہیں اور بس مسلمانوں کو اسی پر لگایا ہوا انہوں نے لیکن اس وقت اگر آپ کو میدان میں نظر آئیں گے وہ ہماری مذہبی جماعتیں نظر آئیں گے حادثین و سامین یہی لوگ یہ لبرل اور سیکلر یہ بار بار نعرے لگاتے تھے وہ کہتے تھے کہ اگر بچے کو مولوی بناوگے عالم یا حافظ بناوگے تو کھائے گا کہاں سے وہ یہ کہتے تھے کہ ملہ کی دھوڑ مسجد تک کہ مولوی سے فقط چند مسئلے سن لو بس یہی کہتے تھے نا وہ کہاں گئے سارے ہم وہ سارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے یا ان کو دیکھا دیکھی وہ بھی کچھ تصویریں بنانے کے لیے شاید آ جائیں ایسے وقت میں بھی آپ کو میدان میں اگر نظر آئیں گے تو وہ مذہبی جماعتیں نظر آئیں گے اللہ کے فضل سے وہ داڑی والے نظر آئیں گے وہ امام شریف والے نظر آئیں گے وہ اپنا سب کچھ قربان کر کے چھوڑ کے وہ ان لوگوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں تاریخ نے یہ ثابت کیا اور یہ پہلے بھی ہوتا آ رہا ہے آج بھی ہو رہا ہے آپ دیکھئے گا یہ مذہبی جماعتیں آگئے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تعاون کرنا چاہتے ہیں کس طریقے سے کریں آپ ان کے لیے دعا لازمی کریں دعا کریں کہ اللہ پاک اس مشکل کو ان سے ٹال دے اللہ تعالی بقیہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے جو بیچارے بے گھر ہو چکے اللہ تعالی ان کو گھر نصیب فرمائے ایسے میں اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کا شعبہ ایف جی آر ایف وہ اس وقت میدان عمل میں ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سر فیرست مسلمانوں کی امداد کر رہا ہے یقین مانیئے اس وقت بہت سارے لوگ یہ امدادی سلسلہ کر رہے ہوں گے اور سٹال لگائے ہوں گے لیکن یہ جو ہماری مذہبہ جماعتیں بالخصوص ان میں جو دعوت اسلامی والے ہیں آپ ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون کریں یہ ایک ایک روپیہ اپنی جو اس کی اصل جگہ ہے وہاں پر لگاتے ہیں یہ شریع تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو بھی جرعظیم نصیف فرمائے حاضرین سامین جو بندہ تعاون کرنا چاہے ایف جی آر ایف جو ٹرسٹ ہے دعوت اسلامی کا شعبہ ہے اس کا نمبر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا آپ یہاں سے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ماؤنٹ وہاں پر منتقل کر کے تو آپ سلاب زدگان کی مدد کر سکتے ہیں اور اس وقت تحریک لبیک بھی آپ کو نظر آئے گی یہ بھی الحمدللہ سر فیرست آپ کو نظر آ رہی ہے جو سلاب متاثرین کی مدد کر رہی ہے اللہ پاک یہ جو مصیبت کی گھڑی ہے اس کو ٹال دے اللہ پاک مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ہرزومان میں رکھے دعا بھی کرتے رہیے گا اس پیغام کو آگے پہنچائیے گا تاکہ لوگوں کا ذہن بنے اور وہ نبی پاک علیہ السلام کے فرامین سن کر وہ بھی میدان عمل میں اتریں اور اپنی قربانیاں پیش کریں اللہ پاک ہم سب کا حمی و ناصر ہو و آخر دعوائیٰ ان الحمدللہ رب العالمين